بات چل رہی تھی سور فاتحہ کی تفسیر اور تشریح کے بارے میں تو میں نے کل پانچ مباحث آپ کے سامنے عرص کر دی تھی اب چھٹی جو بحث ہے وہ ہے حمد مدہ اور شکر کی تعریف حمد مدہ اور شکر کی دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے لفظ حمد ہے نا الحمدللہ رب العالمین میں لفظ حمد کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے تو حمد کس کو کہتے ہیں اسی طرح ایک دوسرا لفظہ میں استعمال کرتے ہیں مدہ تو مدہ کسے کہتے ہیں اور ایک تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے شکر شکر کسے کہتے ہیں تو ہر ایک کی تعریف تو سب سے پہلے حمد کی تعریف ہوا السناء على الجمیل الاختیاری ہوا السناء على الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرہ حمد کہا جاتا ہے وہ تعریف جو کسی کے خوبی پر کی جائے چاہے وہ احسان کے بدلے میں ہو چاہے وہ احسان کے بدلے میں نہ ہو یعنی کسی آدمی کے آدمی تعریف کرتا ہے اس نے احسان کیا تب بھی آدمی تعریف کرتا ہے بس اوقات احسان نہیں کیا ہوتا تب بھی اس کی تعریف کرتا ہے تو یہ حمد ہے مدہ کی تعریف مدہ کہتے ہیں ہوا السناء علی الجمیل مطلقا ہوا السناء علی الجمیل مطلقا تقول حمد تزیدن علی علمیہ و کرمیہ تقول حمد تزیدن علی علمیہ و کرمیہ دیکھیں مدہ کی تعریف کیا ہوئی وہ مطلق طور پر کسی کی تعریف کرنا ہے مطلق کی قید اس لئے لگائی چاہے وہ احسان کے بدلے میں ہو چاہے احسان کے بدلے میں نہ ہو اور پھر حمد تو زیدن علی علمی و کرمی ہے آپ یہ کہو گے میں نے زید کی مدہ حمد کی ہے اس کے علم پر اور اس کی سخاوت پر وَلَا تَقُولُ حمد تو علی حُسنی ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کی تعریف کی ہے اس کے حُسن پر بلکہ لئے اس کے لئے لفظ کہو گے بل مدہتو ہوں میں نے اس کی مدہ کی ہے یعنی یہ فرق بتانا چاہ رہے فرق یہ ہے کہ حمد جو ہوتا ہے نا حمد وہ اختیاری خوبی پر ہوتی جو چیز اختیار میں ہو اور مدہ جو ہیں یہ عام ہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو اب چونکہ حسن انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا علم حاصل کرنا تو اختیار میں ہے لیکن حسن انسان کے اختیار میں نہیں ہے اپنا قد چھوٹا کرنا بڑا کرنا یہ مرد ہونا عورت ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے وَلَا تَقُولُ حَمِد تو ہوں علیہ حسن ہی میں نے اس کی حمد کی اس کے حسن پہ بلکہ اس کے لئے جملہ لاؤ گے بل مدہ تو ہو بلکہ میں نے اس کی مدہ کی یعنی حسن چونگے اختیار میں نہیں اگر کسی کے بارے میں کہنا ہے فلا حسین ہے تو اس کے یہ جملہ کہو گے میں مدہ کرتا ہوں کہ فلا آدمی حسین ہے یعنی عربی میں اس کے لئے لفظ استعمال کیا ہوگا مدہ کا لفظ ہوگا حمد کا لفظ نہیں ہوگا کیا بات سمجھائے کہ حمد جو ہے اس خوبی پر ہوتی ہے حمد جو انسان کے اختیار میں اور حسن انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور علم انسان کے اختیار میں ہے سخاوت انسان کے اختیار میں ہے اور مدہ جو ہے یہ عام ہے یہ اس پر بھی ہوتی ہے جو اختیار میں ہے اور اس پر بھی جو اختیار میں نہ ہو شکر کی تعریف شکر کہتے ہیں جمیع ما انعم اللہ بیہی علی عبدیہی جمیع ما انعم اللہ بھی علی عبدہی الا ما خلق لعجلی ہی جمیع ما انعم اللہ بھی وہ تمام نعمتیں اور انعامات جو اللہ نے کیے ہیں اپنے بندے پر الا ما خلق لعجلی ہی وہ جو اللہ نے پیدا کیے ہیں اسی انسان کے لئے اللہ نے جتنی نعمتیں اور انعامات بندے کے لئے پیدا کیے ہیں اب بندہ اگر ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر ہے یعنی وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے بندے کے لئے پیدا کی ان نعمتوں پر زبان سے کہہ دینا اور عمل کے ذریعے سے اظہار کرنا یہ اللہ کا شکر ہے اب چھٹی بحث ہے حمد اور مدہ کے درمیان فرق حمد اور مدہ کے درمیان فرق امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں چند فرق بیان کی ہیں ان میں ایک فرق یہ ہے لفظ مدہ عام ہے اس کے ذریعے جاندار کی بھی تعریف ہوتی ہیں بیجان کی بھی تعریف ہوتی ہیں لفظ مدہ سے جاندار چیز کی بھی تعریف ہوگی اور بیجان چیز پتھر ہے دیوار ہے اس کی بھی تعریف ہوگی لیکن لفظ حمد صرف جاندار اور حیوان کی تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے بیجان کے لئے استعمال نہیں ہوتا تو لفظیں حمد کا استعمال صرف کس لیے ہوگا جاندار کے لیے اور مدہ کا استعمال جاندار کے لیے بھی ہے اور بے جان کے لیے بھی ہے نمبر دو مدہ کبھی احسان سے پہلے بھی ہوتی ہے اور کبھی احسان کے بعد بھی مدہ یعنی کسی کی تعریف کرنا یہ کبھی احسان کرنے سے پہلے بھی ہے اور کبھی احسان کے بعد بھی ہے بخلاف حمد کے کہ وہ احسان کے بعد ہوتی ہے حمد احسان سے پہلے نہیں ہوتی حمد احسان کے بعد ہے نمبر تین لفظ مدہ کا اطلاق من ہی عنہو پر بھی ہوتا ہے جس چیز سے روکا گیا ہے بس اوقات اس پر بھی مدہ کا اطلاق ہوتا ہے لیکن لفظ حمد کا اطلاق من ہی عنہو پر نہیں ہوتا یعنی جس چیز سے روکا گیا ہے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اب جیسے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مدہ کرنے والے ان کے موں کو مٹی سے بھر دو تو دیکھیں یہاں پر لفظ کیا استعمال کیا مدہ تو حالانکہ اب یہ من ہی عنہو پر استعمال ہوئے نا تو معلوم ہوا کہ مدہ کے ایسا لفظیں جس چیز سے روکا جائے اس پر بھی استعمال ہوگا بخلاف حمد کے کہ یہ من ہی عنہو میں استعمال نہیں ہوتا تو بارحال یہ تین فرق بیان کی ہیں امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد ایک صفحہ ایک سو نوے حمد اور مدہ کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے حمد اور مدہ کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے چونکہ مدہ عام مطلق ہے نا اور حمد خاص مطلق ہے مدہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا عام ہے جاندار غیر جاندار سب کے لئے ہو رہی ہے اور اسی طرح مدہ منی عنہو پر بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے احسان سے پہلے اور احسان کے بعد بھی ہو رہی ہے تو یہ عام ہے اور حمد خاص ہے تو دیکھیں ہر حمد مدہ نہیں ہوگی لیکن ہر مدہ حمد ہوگی تو عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے یہ وضاحت کی ہے تفسیر بیزاوی میں بھی ہیں اور تفسیر ابن کسیر میں بھی ہیں تفسیر ابن کسیر جلد ایک صفحہ ایک سو اکیس اور بیزاوی میں جلد ایک صفحہ اکتیس حمد اور شکر کے درمیان میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجن ہے حمد اور شکر پہلے تو تھا حمد اور مدہ اس میں نسبتی عموم خصوص مطلق اور اب ہیں حمد اور شکر ان کے درمیان میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجن کی نسبت ہے عموم خصوص من وجن آپ نے پڑھا اس میں ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور دو مادے اس میں افتراقی ہوتے دیکھیں شکر جو ہوتا ہے نا شکر وہ احسان کے بدلے میں ہوتا ہے اب اگر کسی نے آپ پر احسان کیا آپ نے زبان سے اس کا شکر ادا کیا تو یہ مادے اجتماعی ہے حمد بھی ہے شکر بھی ہے آپ نے زبان سے اس کی تعریف کی تو یہ حمد ہے اور زبان سے آپ نے شکریہ بھی ادا کر دیا تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی حمد بھی اور شکر بھی نمبر دو کسی نے آپ پر احسان نہیں کیا ویسے آپ نے کسی کی تعریف کر دی فلان نیک آدمی ہے متقی عالم ہے تو اب یہ مدہ تو ہیں لیکن احسان کے بدلے میں نہیں ہے تو شکر نہیں ہے مدہ تو ہیں حمد تو ہیں لیکن شکر نہیں ہے اور تیسرا مادہ افتراقی وہ کیا ہے کہ آپ نے ویسے آزا کے ذریعے کسی کے خدمت کی کسی کے پاؤں دبا لی ہے ہاتھ کے ذریعے کسی کے خدمت کر دی تو اب یہ شکر تو ہیں لیکن یہ حمد نہیں ہے کیونکہ حمد تو صرف زبان سے ہوتی تو کیا سمجھیں حمد اور شکر کے درمیان میں نسبت امو خصوص ایک مادہ اجتماعی ہے اجتماعی کیا احسان کے بدلے میں آپ زبان سے کسی کی تعریف کر دو تو اب یہ حمد بھی ہیں اور ساتھ یہ شکر بھی ہے احسان کے بدلے میں دوسرا یہ ہے کہ بغیر احسان کے کسی کے اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو یہ حمد تو ہیں شکر نہیں ہے کیونکہ احسان کے بدلے میں نہیں ہے اس لیے شکر نہیں ہے دوسرا مادہ افتراقی کہ آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے تعریف کرتا ہے لیکن زبان سے نہیں آزاز ہے کسی کے پاؤں دبا رہے ہیں ہاتھوں سے خدمت کر رہے ہیں تو اب یہ شکر تو ہیں احسان کے بدلے میں لیکن حمد نہیں ہے کیونکہ حمد ہوتی ہے زبان سے تو نسبت کونسی ہوئی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے یہ تشریح کی ہیں اللہ ما آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں وہ کہتے ہیں وَعَلَا كُلِّ حَالٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَمْدِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهِنْ کہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے کیا سمجھے کہ مدہ اور حمد میں نسبت عموم خصوص مطلق کیے اور حمد اور شکر میں نسبت عموم خصوص من وجہن کی یہاں ایک بات بطور فائدے کے سنیں دیکھیں حمد جو ہے نا وہ بے اعتبار اپنے متعلق کے حمد تو اپنے متعلق کے اعتبار سے عام ہے مورد کے اعتبار سے خاص ہے حمد صرف زبان سے ہوتی ہے جائی ورود صرف زبان ہے تو حمد بے اعتبار مورد کے خاص ہے صرف زبان سے بے اعتبار متعلق کے عام ہے کبھی احسان کے بدلے میں بھی ہوتی ہے اور کبھی بغیر احسان کے بھی ہوتی ہے تو گویا بیعتبار متعلق کے کیا ہوا عام اب شکر جو ہے نا شکر یہ بیعتبار متعلق کے تو عام ہے خاص نہیں ہے حمد تو صرف زبان سے تھی لیکن شکر عام ہے ہاتھ سے بھی ہو رہا ہے زبان سے بھی ہو رہا ہے آزا سے بھی ہو رہا ہے تو بایعتبار مورد کے عام ہے لیکن بایعتبار متعلق کے خاص ہے صرف احسان کے بدلے میں شکر ہوتا ہے ویسے شکر نہیں ہوتا یہ بات سمجھ گئے شکر جو ہے نا یہ بے اعتبار متعلق کے بے اعتبار متعلق کے عام ہیں اور حمد بے اعتبار متعلق کے اگر لیا جائے ایک مینے لفظ کا مورد اور ایک لفظ کا متعلق حمد کا مورد خاص ہے کہ حمد صرف کس سے ہوتی ہے زبان سے اور شکر کا جو مورد ہے نا وہ عام ہے شکر زبان سے بھی ہو رہا ہے آزا سے بھی ہو رہا ہے تو بے اعتبار مورد کے فرق ہوا نا زبان خاص ہے اور شکر بے اعتبار مورد کے عام ہے اب دوسری صورت کہ حمد بے اعتبار متعلق کے عام ہے کہ حمد احسان کے بدلے میں بھی ہوتی ہیں اور بغیر احسان کے بھی ہوتی ہیں اور شکر بے اعتبار متعلق کے خاص ہے کہ وہ ہمیشہ صرف ہوگا احسان کے بدلے میں اس اعتبار سے ان میں کیا ہو گیا یہ فرق ہو گیا اب دیکھیں الحمدو کے بعد آگے لفظ کیا ہے لِلَّه تو لِلَّه میں لام ہے تخصیص کے لئے لام ہے تخصیص کے لئے اللام شربینی رحمت اللہ علیہ تفسیرِ السراج المنیر میں لکھتے ہیں لِأَنَّ لَامَ لِلَّهِ لِلْإِخْتِسَاسِ کہ لِلَّهَ کا جو لام ہے یہ اختصاص کے لئے تو اب ترجمہ کیا ہوگا الحمدو لِللہ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لئے تو خاص کا ترجمہ کس کا ہے لفظیں لام کا کے لام ہے اختصاص کے لئے اب یہ جو لفظِ الحمدو لِللہ ہے اب ایک بحث یہ ہے کہ اس میں حصر کا معنی ہے الحمدو لِللہ میں حصر کا معنی ہے یہ بحث نمبر ساتھ ہے نا بحث نمبر ساتھ ساتھویں بحث کیا ہے کہ الحمدو میں حصر کا معنی ہے حصر کا معنی ہے کس طرح نمبر ایک کہ اس میں علیف لام استغراق ہے تو جب علیف لام استغراق ہے تو معنی ہوا تمام تعریفیں تو اس میں حصر کا معنی آ گیا کوئی فرد چھوٹا نہیں نمبر دو یہاں پر لام اختصاص کا ہے جیسے کہا جاتا ہے نا ادارو لزیدن کہ گھر زید کے لئے خاص ہے تو حمد اللہ کے لئے خاص ہے تو حصر کا معنی کس سے بھی پیدا ہوا لام اختصاص سے تیسرا حصر کا معنی پیدا ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں استمرار اور دوام ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں تجدد اور حدوث ہوتا ہے اب اسمیہ میں دوام ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہمیشہ ہے یہ نہیں کہ آج ہیں اور کل نہیں ہوگی یہ آج ہے اور ماضی میں نہیں بلکہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہر زمانے میں تو جملہ اسمیہ میں کیا ہے استمرار اور دوام پایا جاتا ہے پھر یہ جو ترقیب ہے یہ مبتدہ اور خبر کی ترقیب ہے اسے کہتے ہیں حصر المبتدائی علی الخبر مبتدہ کو منحصر کرنا ہے خبر پر الحمد مبتدہ ہے للہ اس کے لئے خبر ہے گویا تعریف تمام کی ترقیب منحصر ہے کس پر؟ اللہ رب العزت کی ساتھ پر تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور یہ وجہ بھی ہیں قرآن میں جہاں بھی اللہ کے لئے آئے ہیں تو حصر کا معنی بھی استعمال ہوئے ہیں دیکھیں قرآن میں لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ تو ان تمام جملوں میں کون سا معنی ہے حصر کا معنی خلاصہ یہ ہوا کہ الحمدللہ میں کون سا معنی پایا جاتا ہے حصر کا اور وہ کس طرح پایا جاتا ہے ایک تو یہ کہ علیف لام استغراق ہے تو استغراق کی وجہ سے حصر ہے اور لامِ اختصاص کی وجہ سے حصر ہے اور جملہ اسمیہ کی وجہ سے دوام اور استمرار ہے تب حصر ہے اور چوتھا مبتدہ منحصر ہے کس میں خبر میں مبتدہ منحصر ہے یعنی تمام تعریفیں الحمدلو یہ منحصرے للہ میں تمام تعریفیں منحصر ہے اللہ کی ذات میں تو کوئی اس جملے میں حصر کا معنی بہت زیادہ ہے پھر قرآن میں بھی جہاں استعمال ہوا ہے تو عموماً یہ حصر کے معنی میں ہوا ہے وہاں بھی لَهُ الْحَمْدُ کہیں استعمال ہوا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ آٹھویں ایک بحث یہ ہے کہ دیکھیں یہاں الْحَمْدُ کے ساتھ لفظ کیا آیا لِلَّهِ دیکھیں اللہ کی صفات تو بہت زیادہ ہیں اب یہ نہیں آیا الْحَمْدُ لِلْخَالِقِ الْحَمْدُ لِلْبَارِ الْحَمْدُ لِلْصَمَد اللہ کی تو بہت سی صفات ہیں لیکن کیا لفظ آیا الْحَمْدُ لِللَّهِ لفظ اللہ آیا اس کی وجہ یہ ہے خطیب شربینی رحمہ اللہ نے تفسیرِ السراج المنیر میں لکھا یہ اشارہ کرنا ہے کہ تعریف اللہ کی ذات میں منحصر ہے اللہ کی ذات کی وجہ سے کسی صفت کی وجہ سے نہیں یعنی تعریف اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے یہ نہیں کہ تمام تعریفیں اس لیے ہیں کہ اللہ خالق پیدا کرنے والا اس لیے تعریف ہے گویا اللہ پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو تعریف نہ ہوتی تعریف اس لیے کہ اللہ سمیع سننے والا ہے گویا سمیع کی صفت نہیں تو تعریف نہ ہوتی تو کسی خاص صفت کے ساتھ تعریف منحصر نہیں ہے بلکہ تعریف اللہ کی ذات میں منحصر ہے بلکہ تعریف سوال کیا تھا کہ الحمدو کے ساتھ لفظ اللہ کو کیوں لایا کسی اور صفت کا انتخاب کیوں نہیں ہوا ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے لفظ اللہ کا انتخاب کیوں ہے تو جواب کیا ہوا کہ اگر کسی صفت کا انتخاب ہوتا تو یہ سمجھ آتا کہ تعریف اللہ کے لئے اس صفت کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اللہ خالق ہے اس لئے تعریف ہے اللہ سمیع ہے اس لئے اگر یہ صفت نہ ہو تو گوئے اللہ کی تعریف نہیں ہوگی حالانکہ اللہ کی تعریف تو ثابت ہے سمجھ آگیا اللہ کی تعریف کسی خاص صفت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ذاتِ باری تعالیٰ کی تعریف اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے ہے نومی بحث ہے الحمدللہ میں جو جملہ ہے یہ خبریہ ہے یا انشائیہ راجح قول یہ ہے اللہ مآلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روح المعانی میں کہ یہ جملہ خبریہ ہے انشائیہ نہیں دیکھیں انشائیہ تب ہوگا جب لفظ قولو نکالیں گے اگر آپ الحمدل سے پہلے قولو معذوف نکالیں گے تو یہ فیلِ امر ہوگا اور یہ جملہ بنے گا انشائیہ اور اگر یہ لفظ قولو نہ ہو تو الحمدللہ مبتدہ خبر ہے تو یہ جملہ بنے گا خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا تو اس لئے اللہ مآلوسی کہتے ہیں یہ انشائیہ نہیں ہے بلکہ جملہ خبریہ وَلَكِنِّ أَقُولُ أَنَّ الْجُمْلَةَ هَا هُنَا اِخْبَارِيَّةٌ اللہ مآلوسی روح المعنی جلد ایک صفحہ ایک سو تین کہ میری رائیہ ہے کہ جملہ خبریہ ہے اور یہ جملہ انشائیہ نہیں ہے لفظِ الحمدل سے پہلے لفظِ قولو نکالنا ماذوف یہ قول ضعیف ہے لفظِ الحمدل سے پہلے قولو ماذوف نکالنا ضعیف ہے امامِ رازی رحمہ اللہ نے تفسیرِ قبیر میں اس کی وجہیں بیان کی اب بعض لوگ تو یہ نکالتے ہیں کہ قولو لیکن یہ ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے نمبر ایک پہلی وجہ پہلی وجہ اس کی یہ ہے دیکھیں ماذوف نکالنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے ماذوف آدمی عبارت تب نکالتا ہے جب کلام میں انسان کو کوئی مجبوری ہوتی ظاہری کلام مکمل نہیں ہو رہا تو انسان ماذوف کی طرف جاتا ہے مجبوری میں جاتا ہے تو حضف تو بقدرِ ضرورت ہوتا ہے تو یہاں کوئی ضرورت اور کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم کس طرف جائیں ماذوف عبارت کی طرف جائیں اللہ کا کلام بالکل مکمل ہے تو ہمیں حضف نکالنے کی کوئی ضرورت اور کوئی مجبوری نہیں نمبر دو اگر ہم یہ قولو نکالیں گے تو گویا اس میں ایک گناہ جبر ہوگا ایک گناہ سختی ہے اللہ فرما رہے یہ کام کرو تو گویا اگر کوئی تعریف نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا امر مطلق کا موجب وجوب ہے کوئی پورا نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا لیکن جب لفظ قولو نہیں نکالیں گے تو اب جب کوئی تعریف کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے عجر ملے گا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا اس کی مثال یوں ہیں امام رازی کہتے ہیں اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے اعمل قضا و قضا تم یہ کام کرو یہ کام کرو اب اگر وہ کرے گا تو فرما بردار بیٹا ہے لیکن اگر وہ اعمل قضا و قضا باپ نے کہا اور بیٹے نے نہیں کیا تو بیٹا نافرمان ہوگا بنسبت اس کے کہ اگر باپ یوں کہہ دیں کہ ان قضا و قضا بیٹا اگر تم یہ کام کر لو تو بہتر ہے بیٹا یوں کر لو تو مناسب ہے تو اب اگر وہ یوں کہے گا یوں کر لو تو مناسب ہے تو کر لے تو اس کے لئے عجر و ثوابے نہ کرے تو گناہ گار نہیں تو لفظ قولو نکالنے میں انسان پر جبر ہوگا گویا انسان مجبور ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے حالانکہ انسان مجبور نہیں ہے اللہ نے زبردستی نہیں کہ انسان کی فطرت ہے وہ اللہ کی تعریف کرے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر خود وہ اللہ کی حمد و سنہ کرتا ہے بات سمجھ یہ تیسری وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ تعریف اس کی ذات کی وجہ سے ہے کہ اللہ خالق اور مالک ہیں چاہے بندہ اللہ کی تعریف کرے نہ کرے پھر بھی اللہ تمام تعریف کا مستحق ہے یہ نہیں کہ قولو بندہ کہے گا تو اللہ کی تعریف ہوگی بالفرض اگر انسان اللہ کی تعریف نہ کریں تو گویا اللہ حمد و سنہ کا مستحق نہیں ہوگا حالانکہ اگر بندہ نبی کرے پھر بھی اللہ حمد و سنہ اور تعریف کا مستحق ہے یعنی بندے کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی تعریف نہیں ہے بلکہ بندہ اگر ترک بھی کر دے تب بھی اللہ کی تعریف ثابت ہے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ الحمد سے پہلے قولو نکالنا تعریف ہے تفسیر کبیر جلد ایک صفحہ ایک سو پچھانوے اور چھانوے اب انوان ہے الحمدللہ کے ساتھ رب العالمین کی صفت لانے میں حکمت کیا ہے دیکھیں اللہ کی صفات تو اب ننانوے اللہ کے اسما ہے نا اللہ کے تو ننانوے نام ہے خالق بھی ہے اللہ سمی بھی ہے قدیر بھی ہے قیوم بھی ہے متین بھی ہے لیکن کون سی صفت آئی رب اس کی وجہ امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ جتنے بھی حوادث اور ممکنات ہیں وہ جس طرح اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں جتنے بھی حوادث اور ممکنات ہیں وہ جس طرح اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں اسی طرح وہ سب کے سب اپنی بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں دیکھیں اللہ نے پیدا کرنے کے بعد رب العالمین کا معنی تربیت کرنا اللہ نے ہمیں پیدا بھی کیا اور اللہ ہماری تربیت بھی کر رہا ہے نا تو یہ اشارہ کس طرف ہے ہم وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہیں اور ہم باقی رینے میں بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں تو الحمدللہ کے ساتھ رب العالمین کی قید کیوں لائی اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ جس طرح ہم وجود میں اللہ کے محتاج اسی طرح ہم اپنی بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں اب عنوان ہے لفظ رب کی تحقیق لفظ رب کے بارے میں تین قول ہیں پہلا قول یہ ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ رب مصدر ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صفت مشبہ کا سیغہ ہے اور تیسرا قول یہ کہ اس میں فائل کا سیغہ ہے لفظ رب کے بارے میں تین قول ہیں بعض نے کہا کہ رب مصدر ہے اور بعض نے کہا کہ لفظ رب صفت مشبہ کا سیغہ ہے اور بعض نے کہا اس میں فائل کا سیغہ ہے راجح بات یہ ہے کہ لفظ رب مصدر ہے اب سوالی ہوگا کہ دیکھیں الحمدللہ میں لفظ اللہ تو ذات کے لئے ہے نا تو لفظ اللہ جو موصوف ہے وہ ذات ہے اور رب العالمین یہ اللہ کی صفت ہے صفت اول رحمان ثانی اور رحیم ثالث سوالی ہوگا نا موصوف صفت میں مطابقت چاہیے نا اب موصوف لفظ اللہ ہے اور آگے جو صفت آرہی ہے وہ تو مصدر ہے وہ وصف ہے تو گویا آپس میں کیا نہیں رہی مطابقت نہیں رہی تو جواب یہ ہے کہ لفظ رب جو ہے نا یہ مصدر ہے اور مصدر یہ مبالغتا محمول ہے مصدر میں مبالغے کا معنی ہوتا ہے نا جیسے زیدن عدلن زید سرابہ ہے کیا ہے عدل ہے دیکھیں سوالی ہوگا نا کہ لفظ اللہ عالم ذاتی مصدر کا حمل کیسے ذات پر ہوگا مصدر کا حمل تو ذات پر نہیں ہوتا تو جواب یہ ہے کہ اس مصدر میں مبالغے کا معنی ہے اور جب مصدر میں مبالغے کا معنی ہو تو اس کا ذات پر حمل کرنا صحیح ہوگا جیسے زیدن عدلن زید سرابہ عدل ہے تو الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت تمام تعریفوں کا مستحق ہے جو تمام جہانوں کا رب ہیں تو یہ رب کا اطلاق بطور مصدر کے ہے جو مبالغتا محمول ہے یہ اطلاق درست ہے سمجھ گئے دوسرا قول جو باز نے کہا ہے کہ یہ صفت مشبہ کا سیغہ ہے اور تیسرا قول یہ اس میں فائل کا ہے اگر یہ صفت مشبہ ہو تو پھر اس پر یہ سوال باقی رہتا ہے کہ صفت مشبہ کا اگر سیغہ اس کو مراد لیں گے تو یہ ہوگا اب باب نصرہ سے صفت مشبہ کا آنا یہ بہت نادر ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے اس لئے اس کے لئے مثال بیان کرتے ہیں یہ اس طرح استعمال ہوا ہے جس طرح کہ تو اس وقت اس کو باب کروما میں لے جاتے ہیں اور کروما صفت مشبہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کو اس میں فائل کا سیغہ بنایا جائے علمہ آلوسی نے روح المعنی میں یہ بات نقل کی ہے کہ بعض نے رب کو اس میں فائل کا سیغہ لیے راب ان کے معنی میں گویا لفظِ علیف یہاں سے حضف کر دیا ہے یعنی تربیت کرنے والا تمام تعریفیں اس کے لئے جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے تو اس صورت کے اندر یہ سیغہ ہوگا اس میں فائل کا تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں تین قول ہیں لیکن راجعہ قول کون سا ہے پہلے والا قول ہے کہ یہ لفظِ رب مزدر ہے اور اس میں مبالغے کا مانع ہے اب یہاں لفظِ رب کی تعریف امام راغب رحمہ اللہ نے المفردات فی غریب القرآن میں لفظِ رب کی تعریف کی ہے الاصل فی ربی التربیہ الاصل الرب فی الاصلی التربیتو وَهُوَ اِنشَاءُ الشَّيْئِ حَالًا فَحَالًا الرب فی الاصلی التربیتو وَهُوَ اِنشَاءُ الشَّيْئِ حَالًا فَحَالًا الْمفردات فی غریب القرآن صفحہ ایک سو نوے دیکھیں رب کا مانع کیا الرب فی الاصلی التربیتو رب اصل میں کہتے ہیں تربیت کرنے کو وَهُوَ اِنشَاءُ الشَّيْئِ حَالًا فَحَالًا اور رب اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کی آہستہ آہستہ نشن و ما کرے اور کرتے کرتے الہ حد تمام حد کمال کو پہنچا دے آہستہ آہستہ تربیت کرتے کرتے حد کمال کو پہنچا دے اسے کیا کہتے ہیں رب دیکھیں سنیں بچہ پیدا ہوتا ہے نا اللہ رب العزت آہستہ آہستہ تربیت کرتے 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 اس کو جوانی تک لے جاتا ہے ایسا نہیں ہے آج پیدا ہوا کل جوان ہو گیا پرسوں بھوڑا ہو گیا چوتھے دن دنیا سے گیا ایسا نہیں اللہ رب العزت آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے تربیت کر رہا ہے تو اس طرح آرام سے تربیت کرنا لمحہ بلمحہ دن بدن مہینہ مہینہ یہ صرف اللہ کی ذات کے لئے علمہ ابن منظور رحمت اللہ علیہ نے بسائر و زویت تمیز میں نقل کیا ہے کہ لفظ رب کے چھے معانی ہیں لفظ رب کتنے معانی میں استعمال ہے چھے نمبر ایک لفظ رب استعمال ہوتا ہے مالک کے معانے میں نمبر دو سید کے معانے میں نمبر تین مدبر کے معانے میں نمبر چار مربی کے معانے میں نمبر پانچ قیم کے معانے میں اور نمبر چھے منعم کے معانے میں تو ابن منظور نے بسائر میں بھی وضاحت کیے اسی طرح لسان العرب جلد ایک صفحہ تین سو نینانوے میں بھی وضاحت کیے تو لفظ رب کتنے معانی میں استعمال ہے چھے معانی میں استعمال ہوتا جن چیزوں سے انسان کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے عموماً اس سے روح کو نقصان ہوتا ہے اور جس سے روح کو فائدہ ہوتا ہے عموماً اس سے جسم کو نقصان ہوتا ہے اب رب العالمین اللہ تربیت کرنے والے اللہ رب العزت ایسی تربیت کرتا ہے کہ جسمانی تربیت بھی کرتا ہے اور اللہ روحانی تربیت بھی کرتا ہے اللہ نے ہماری جسمانی تربیت کے لئے زمین سے غلے نکالے سبزیاں پیدا کی یہ سب ہماری جسمانی نشن ہمارے اور اللہ نے ہماری روح کی تربیت کے لئے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کتاب نازل کی تو اللہ ہماری پرورش کر رہے ہیں دونوں طرح جسمانی بھی روحانی بھی اور جسمانی جن چیزوں سے پرورش ہوتی ہے اس سے روح کو نقصان ہوتا ہے اب جسمانی پرورش کیا ہے اچھا کھانا کھانا لذیذ کھانے کھانا اپنے آپ کو زندگی بر کھانا پینا اس میں لگانا اب جو اس میں لگ جاتا ہے اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے اور جو اپنی روح کو زندہ کرنے میں لگتا ہے عبادت میں تلاوت میں ذکر و اذکار میں عموماً اس کو اپنے جسم کی نشنما کتنی فکر نہیں رہتی تو اس کا جسم کیا رہتا ہے مردہ رہتا ہے تو جن چیزوں سے جسم کو فائدہ ہوتا ہے اس سے روح کو نقصان ہوتا ہے اور جن چیزوں سے روح کو فائدہ پہنچتا ہے اس سے انسانی جسم کو نقصان ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات کہ اللہ وہ تربیت کرنے والا ہے کہ وہ جسم کی تربیت بھی کر رہا ہے اور روح کی تربیت بھی کر رہا ہے اور اللہ نے دونوں چیزوں کے لیے ان کے مناسب چیزوں کو اللہ نے اتارا اللہ نے جیسے اشیاء پیدا کی اسی طرح روح کی تربیت کے لئے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اب عنوان ہے کہ لفظ رب قرآن کریم میں پانچ معانی میں استعمال ہوا ہے لفظ رب قرآن کریم میں پانچ معانی میں استعمال ہوا ہے نمبر ایک سب سے پہلا قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے لفظ رب سردار اور آقا کے معنی میں سردار اور آقا سورہ یوسف آیت نمبر بیالیس وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِمْ مِنْهُمَ اَذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّكْ فَأَنسَاهُ الشَّيطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ اب دیکھیں یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا سردار اور آقا کے معنی میں نمبر دو کبھی لفظ رب استعمال ہوتا ہے مالک کے معنی میں جیسے فَلِعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ نمبر تین کبھی لفظ رب استعمال ہوتا ہے بمعنی شارع کے جیسے اتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ یہاں لفظ رب استعمال ہوا بمعنی شارع کے نمبر چار کبھی لفظ رب استعمال ہوتا ہے بمعنی مربی کے قَالَ مَعَذَ اللَّهِ نمبر پانچ کبھی لفظ رب استعمال ہوتا ہے بمعنی معبود کے جیسے اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُوا تو دیکھیں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بمعنی معبود کے اب عنوان لکھیں جب لفظ رب پر علیف لام داخل ہوگا تو یہ ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو جائے گا لفظ رب پر جب بھی علیف لام داخل ہوگا تو یہ ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو جائے گا امامِ قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیرِ قرطبی میں فرماتے ہیں مَتَا اُدْخِلَتِ الْأَلِیفُ وَاللَّامُ عَلَى الْرَبُ اُخْتُصَّ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهَا لِلْعَهْدِ وَإِنْ حُزِفَتَا مِنْهُ سَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ تو جب لفظِ رَب پر علیف نام ہوگا تو یہ اللہ کے ساتھ خاص ہوگا اور جب علیف نام نہیں ہوگا تو یہ انسان کے لئے بھی استعمال ہوگا اور دوسروں کے لئے بھی تفسیرِ قرطبی علمہ امین بن عبداللہ حرری کی ایک تفسیرِ حدائق و روح و ریحان اس میں اس نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ لفظِ رب اللہ کی وہ صفت ہے کہ اگر آپ اس کو الٹا بھی کرلو نا تب بھی اللہ کی صفت بنے گا رب ان کو الٹا کرو تو کیا ہوتا ہے برن بر بھی استعمال ہوتا ہے بر بھی استعمال ہے تو اب تب بھی یہ اللہ کے لئے کیا بنے گا اللہ کی صفت ورنہ کسی اور کو الٹا کر دو تو وہ لفظ اللہ کی صفت نہیں رہتا تو برن اللہ کی صفت باقی رہتی ہے تو گوئے اس لفظ میں یہ نکتہ ہے الٹ ہونے کے بعد بھی یہ اللہ کی صفت ہونے سے خارج نہیں ہوتا اب ایک بہن سے لفظِ عالمین کی تحقیق الحمدللہ رب العالمین عالمین جمع ہے عالم کی اور عالم کا لغوی معنی ما یعلمو بہشش عالم کسے کہتے ہیں ما یعلمو بہشش جس کے ذریعے کسی چیز کی پہچانو تو چونکہ کائنات کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کو پہچانتا ہے تو کائنات ما یعلمو بہش سانع ما یعلمو بہش تو سانع کا علم کس سے ہوتا ہے کائنات سے ہوتا ہے اس لئے یہ سارا جہان اللہ کے وجود کے لئے گویا کیا ہے علامتیں تمام جہانوں کا رب ہے نا عالمین تو تمام جہان یہ علامتیں نشانی ہیں کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے تو عالم وہ ہوتا ہے ما یعلمو بہشش جس سے کسی شئے کی وضاعت ہو تو کائنات سے کس کی وضاعت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات کی عالم کا مزداق کیا ہے یہ جو ہے نا کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے تو اس کا مزداق کیا ہے اس سے کیا مراد ہے رب العالمین جمع کا سیغ ہے نا تو جب یہ جمع کا ہے تو اس کا کوئی مزداق بھی ہوگا تو وہ جہان کون سے مراد ہے پینہ قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ عالمین سے مراد انسان اور جنات ہے یعنی اللہ تمام جہانوں کا رب ہے مراد اللہ انسان اور جنات کا رب ہے کیونکہ قرآن میں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا اللہ نے آپ کو جہان کے لئے نظیر بنایا اب جہان میں کون شامل ہے انسان اور جنات پہلا قول یہ ہے دوسرا قول امام قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب عالم میں شامل ہیں تیسرا قول امام فراء اور امام ابو عبیدہ کہتے ہیں عالم کہتے ہیں زویلعقول کو زویلعقول اور زویلعقول چار مخلوقات ہیں انسان جنات فرشتے شیعتین تو زویلعقول کتنی مخلوقات ہیں چار مخلوقات نمبر چار وحب بن منبر مولا کہتے ہیں عالم جو ہیں وہ کل اٹھارہ ہزار ہیں ان اٹھارہ ہزار عالم کا اللہ رب ہے تمام جہانوں کا رب ہے تو عالمین کا مزداق میں کل عالم کتنے اٹھارہ ہزار ہیں اللہ تعالیٰ ان اٹھارہ ہزار کا رب ہے امام مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کل اسی ہزار عالم ہیں چالیس ہزار خوشکی میں ہیں اور چالیس ہزار سمندر میں یہ تمام اقوال امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں بیان کی تو یہ بہستی عالم کا مزداق کیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے تو میں نے آپ کو متعدد اقوال بتا دیئے کہ اس عالم کے مزداق میں یہ یہ قول موجود ہے اب یہاں عنوان ہے لفظ عالمین کو جمع کے سیغے کے ساتھ کیوں لیا اللہ تعالی یہ فرما دیتے الحمدللہ رب العالم لیکن کیا لیا سیغہ جمع کا جمع کا سیغہ لیا کیوں جمع کا سیغہ اس لیے لیا تاکہ وہ اپنے ماتحت مختلف قسم کی تمام اجناس کو شامل ہو جائے عالم کے اندر جتنی جنسیں ہیں نا اب یہ سب کو شامل ہے تمام اجناس کو تاکہ شامل ہو جائے تمام جہانوں کو شامل ہو جائے اگر مفرد ہوتا تو ایک جہان کو شامل ہوتا اب یہ تمام جہانوں کو پرن چرن ہیوانات نباتات سمندری ہو بحری ہو سب کو شامل ہے کہ اللہ سب کا کیا ہے رب ہے تو یہ نکتہ لکھا ہے تفسیر بیزاوی میں اب یہاں ایک سوال ہے کہ اس کی جو جمع لائی ہے نا وہ زوی العقول والی لائی ہے واو اور نون کے ساتھ جو جمع ہوتی ہے وہ کس کی زوی العقول کی تو یہ زوی العقول والی جمع لائی غیر زوی العقول والی نہیں کیوں تو یہاں زوی العقول کو غلبہ کس پہ دیا غیر زوی العقول دیکھیں اللہ تو ان کا بھی رب ہے جو اقل والے ہیں اور ان کا بھی رب ہے جو غیر اقل والے ہیں تو جمع لائی زوی العقول کی تاکہ زوی العقول کو غلبہ دے دیا جائے غیر زوی العقول پر اس لئے امام بیزاوی رحمہ اللہ تفسیر بیزاوی میں کہتے ہیں وَغَلَبَ الْعُقَلَى مِنْهُمْ فَجَمْعُهُ بِالْيَائِ وَالنُونَ قَسَائِرِ اَوْصَافِهِمْ جس طرح دیگر اوصاف ہیں ان کی ریایت رکھتے ہوئے یہاں پر جو سیغہ استعمال کیا وہ جمع کا استعمال کیا اب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ عالمین جمع قلت کا سیغہ ہے حالانکہ یہ تو مدہ کا مقام تھا یہاں تو جمع کسرت ہونی چاہیے عالمین جو استعمال ہوئے وہ جمع قلت ہے اور یہ مقام تو مقام مدہ ہے یہاں بہتر تو کیا تھا جمع کسرت ہو جواب اس کا یہ ہے یہ اللہ رب العزت نے تنبیح کے لئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جتنے بھی جہان ہیں وہ اللہ رب العزت کی کبریائی کو دیکھتے ہوئے وہ سب تھوڑے اللہ کی عظمت اور کبریائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ سب اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اقل القلیل ہے نہائیت کم ہے اس لئے السراج المنیر میں علامہ شربین رحمہ اللہ نے جب یہ سوال اٹھایا کہ یہ مقام تو جمع کسرت کا تھا پھر خود جواب دیا بِأَنَّ فِي تَنْبِيحًا عَلَىٰ أَنَّهُمْ وَإِنْ كَسُرَةً کہ اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہے لیکن قلیل فی جمب عظمتی وکبریائی تعلیہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے سارے جہان کم ہیں فی نفسی اگرچہ زیادہ ہیں لیکن ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کم ہیں العالمین میں علی فلام کون سا ہے تو علی فلام ہے علمہ ابن عاشور رحمت اللہ علی تفسیر التحریر والتنویر میں فرماتے ہیں کہ علی فلام استغراق ہے العالمین میں علی فلام تو معنی کیا ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے تو دیکھیں ایک تو جمع کے سیغے سے عموم آیا اور زوی العقول سے عموم آیا اور ایک اس پر الافلام سے عموم آیا تو کتنا عموم ہو گیا تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے اب ایک بحث ہے کہ لفظ عالمین قرآن کریم میں تین معانی میں استعمال ہوا ہے نمبر ایک پیلا اس معانے میں یہ استعمال ہوا ہے کہ عالمین سے مراد جنات اور انسان ہے جیسے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نزیرہ سورہ فرقان آیت نمبر ایک اس کے اندر عالمین بمانے انسان اور جنات کے نمبر دو عالمین اللہ رب العزت کے علاوہ سب کے لئے استعمال ہوئے ماں سواللہ کو بھی کیا کہتے ہیں عالم جیسے سورہ شعرہ آیت نمبر تئیس قال فرعون وما رب العالمین فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہے تو اللہ کے علاوہ سب کو شامل ہے نمبر تین یہ استعمال ہوتا ہے اہل العصر الواحد ایک زمانے کے لوگوں کے لئے کبھی عالمین استعمال ہوتا ہے ایک زمانے کے لوگوں کے لئے جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر سنتالیس یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علالعالمین کہ میں میں نے تمہیں فضیلت دیے تمام جہان والوں پر یہاں تمام جہانوں سے مراد کیا ہے اس زمانے کے لوگ اس زمانے کے جتنے لوگ ہیں میں نے تمہیں ان پر فضیلت دی تو یہاں عالمین سے اہل العصر الواحد یعنی ایک زمانے کے لوگ مراد ہے